یہاں پر ایک ماہ پہلے ایک شخص کو چھوڑیوں کے وار سے اس کی سارا کار دی جاتی ہے میرا سارا تو وہی تھا نا میں کیا کروں یہ قبضہ گروپ ہے ادھر چھوڑیے مار ادھر بار میں لوگوں سے مانگتا ہوں کہ اپنا گزارہ کار دی ہوں میرے آدمی کو کار دیا مجھے نصاف نہیں مل رہا میرے ساتھ اللہ کی ذات ہیں اور آپ لوگ ہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے السلام علیکم جی بول نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان اور صلاح ناظم ناظرین ابھی اس وقت جس میں مقام پر موجود ہوں جس پر یہ میری کرسی جس فرش پر موجود ہے یہ فرش پورا خون سے بھرا ہوا ہے یہاں پر ایک ماہ پہلے ایک شخص کو چھوڑیوں کے وار سے اس کی سارا کار دی جاتی ہے اس کے پچھے جو وجہ تھی وہ وجہ یہ تھی کہ یہ جو مقام ہے اس کے ساتھ دو دکانے ہیں یہ دکانے پچھلے چھ سال سے کرائے پر دی گئی تھی لیکن جو کرایہ دار تھے ان کی طرف سے یہ اسرار تھا وہ کہتے تھے کہ ہمیں یہ جگہ بھی سیل کر دی جائے انہوں نے زور زبردستی انہیں بیانہ بھی دیا ٹوکن بھی کیا جبکہ انہوں نے ٹوکن جب واپس کیا تو انہوں نے ان کے خامند کو جو ہے وہ چھوڑیوں کے وار کر کے انہیں جو ہے ان کی شارک ان پہ ان کو قتل کرنے کی کوشش کی یہ کہانی کیا تھی اس کے پیچھے کتنے لوگ ملوث سے یہ ان سے جانتے ہیں جی السلام علیکم السلام تین لوگ آئے تھے رات کو بارہ ربیل کو بھی ہماری لڑائی ہوئی تھی ان لوگوں سے ہم تھانے میں جاتے رہے ہیں کوئی سنائی نہیں ہوئی تو اس کے بعد ان لوگوں نے پھر یہ عملہ کیا تین لوگ آئے ایک نے میری کانپٹی پہ پسٹر رکھتے ادھر دکان میں یعنی کہ مجھے رکھ لیا تو دو لوگ اندر آگئے انہوں نے چھوڑیوں کے ساتھ میرے آدمی کو کار دیا بہت ظلم کیا اندہائی ظلم کیا جس کے لئے ہم انہوں صاف مانگتے رہے ہیں پورا ماں ہو گیا میں کل کے لئے عورت کیا کروں کہ میں ہسکتال میں جاؤں یا اپنی بیٹیوں کو ٹین بلو یا میں تھانیوں میں جاؤں کیا کروں میں مجھے نصاف نہیں مل رہا اچھا آپ کے خاند اب اس وقت کتنے عرصے سے زیر علاج ہیں چھوڑیس تا ہی دن ہو گئے ہیں پچھلے چھوڑیس کی یہ واقعہ ہے یعنی کہ آئی چھوڑیس طریق ہو گئے دو دن بعد مینہ ہو جائے گا اچھا چھوڑیوں کے ساتھ انہیں جو ہے وہ گلے پہ کٹا گیا کیا کیا گیا سارے بازو خراب کر دیئے انہوں لوگوں نے یہ ادھر چھوڑییں مار ادھر بعد سیرمنٹ مار بہت زیادہ ان کو زخمی کیا گیا اور چار سو ڈاٹروں کا کہنا کہ چار سو تنکہ لگا اور پندرہ گینٹے اس کا پریشن جاری رہا کی کہ اب بھی چھوٹے موٹے ہر روز پریشن ہو رہے ہیں جبڑا ان کے دونوں ہی فارغ یعنی کے کار دیئے دونوں سیڈوں کے بکار ہو گیا ہے میرا کمانے والا تو وہ ہی تھا میرا سارا تو وہ ہی تھا میں کیا کروں اچھا گھر میں صرف اور صرف وہ ہی کماتے تھے وہ ہی کماتے تھے بڑا بیٹا ہے وہ آرمی میں ابھی ٹریننگ میں گیا ہے تین مینے پہ لے گیا ہے تو یہ چھوٹا بیٹا ہے اس سے چھوٹا ہے بیٹی ہیں بڑی ہیں ان کی میں نے شادی کرنی تھی تو ان لوگوں کو میں نے یہی کہا ہے کہ یا خود گر بھی لے لو یا مجھے خالی کار دو میں کسی اور کو دے کے اپنی بیٹیوں کا فرض دعا کر لوں اور ان لوگوں نے میرے ساتھ یہ نہیں کہ ہمارے ساتھ گنڈا وازی کی یہ لوگ قبضہ گروپ میں ہیں ادھر کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ بہت زیادہ ملوث ہیں ہماری یہ لوگ سنائی آگے نہیں ہونے دیتے ہیں چل کے ٹھانے میں یہ لوگ گروپ گروپ بند کے جاتے ہیں میں کے لیے اور جاتی ہوں میرے ساتھ اللہ کی ذات ہے اور آپ لوگ ہیں جس وقت آپ نے انہیں دو دکانے دیں کرائے پہ تب آپ کے علمے نہیں تھا کہ وہ لوگ ان کا تشخص تو بڑا خراب ہے وہ لوگ تو بدنام زمان ہیں یہ چھ سات ماہ پہلے انہیں بابے کو بھی مارا تھا خود مار کے انہیں لوگوں نے اس کی بہو اور بیٹے پہ ڈال دیا یعنی کہ ان کا کریکٹر نا حوصلہ بدا ہو کیوں آپ لوگوں نے تصدیق نہیں کی کہ یہ ایسے لوگ تھیں چھ سال آپ نے انہیں دکانے دیں ہیں پہلے یہ لوگ یعنی کہ ہمیں پتا تھا ہم نے تو ہرینٹ پہ دیں ہمیں تو نہیں پتا کہ یہ مارے بارے بھی ایسا سوچ رکھیں گے لیکن ان کے جب ہم نے وہ ٹوکن واپس کیا تب ان کے ذہن میں بدلتے آئے یعنی کہ وہ ٹوکن واپس ہونے کی وجہ سے انہوں نے یہ اتنا بڑا قدم نکھایا اچھا یہ سودہ کتنے میں تے پایا تھا یہ پچپن جا لاکھ میں پچپن لاکھ میں یہ جگہ کتنی ہے تین مرلے اچھا تین مرلے ہے ٹھیک ہے تو آپ نے مطلب ٹوکن کب لیا اور کب واپس کیا ابھی میں یہ ٹوکن لیا ہے تو رات کو ہم نے واپس کر دیا تھا رمضان بٹ کے تھو یعنی کہ جو ادھر کا بڑا آدمی ہے اس کو بولا کہ ہماری تھوڑی سی گھر میں کھڑ بڑ ہوئی ہے تو لہٰذا ہماری بچیے رو رہی ہیں تو آپ یہ ٹوکن واپس کر دو اس نے یعنی کہ واپس کر دیا اور خود اس جگہ کا جو خریددار ہے یہ رمضان بٹ بھی ہے وہ بھی چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے نہ ان کا معاملہ ان سے بھی الجا رہا ہے اچھا ایسی کیا خاص بات ہے اس جگہ میں کیا خاص بات ہے ایسی ہے نا کبزگ روپی جو آئے ہیں وہ لوگ کریگ پڑتا ہے ان کے کوئی دیوار ساتھ لگتی ہے سارے ان کی یہ پلاٹ جو ہے نا یہ رمضان بٹ کی ہیں اور اس کی کوشش یہ ہی ہے کہ ان کا معاملہ الجا رہا ہے اور یہ جگہ نہ تنگا کہ مجھے بیج جائیں اونے پونوں میں بیج جائیں پورے پیسے بھی نہیں تو آپ پچپن لاکھ میں سہودہ تیہ ہوا پانچ لاکھ بیانا ہوا ٹھیک ہے تو اس پہ آپ لوگ رضا مند تھے رضا مند تھے تو پھر یہ کیا وجہ بنی ٹوکن واپس کیوں ہوا واپس اس لیے کہ ہماری بیٹی ہیں رونے لگ گی یہ جگہ نہیں چھوڑنی نہیں ہم نے جگہ نہیں چھوڑنی مارا یہ نہیں کہ ادھر ہی ہم پیدا ہوئیں گے بڑی ہوئیں گے ہماری جگہ نہ سہل کرو یہ ہماری جگہ بنی ہوئی ہے بنی رہے گی سہل ہو جائے گی دربدار رول جائیں گے جو ان لوگوں نے وہ کوشش کر دی جو اب ہم دربدار ہو گیا میں کبھی ہوسپٹل میں کبھی گار کبھی تھانے میں کبھی کچاری میں اچھا کانونی کارروی کان تک پہنچی ہے اٹھائی دن میری سنائی نی ہوئی رات کو انہوں نے ایک ڈرامے بازی کار کے گرفتاری ڈال کے تین دن کا آج ارمانڈ لیا انہوں نے تین دن کا ان کی کوشش ہے یہ یہ کہ تین دن کے ارمانڈ میں اس کو کلیر کر کے نہ یہاں ہی فارے کار کر دیں یہ ان کی یعنی کپلی سی ہے چھوٹی سی یہ ہماری دکان ہے اسی کے اندر ہم دونوں میہ بیوی اپنی مزدوری کرتے تھے دو ہم نے رینٹ پہ دیو تھے جو کہ رینٹ ادھر پانچ ہزار پیا کرایا چل رہا ہے ایک دکان کا انہوں نے گنڈے بازی پہ پندرہ سو پہ لیے ہوئے تھے دو دکانیں تین زار میں لیے ہوئے تھیں اور پچھلے یہ چھ سال سے اتنے پیسے دے رہے تھے اتنے ہی پیسے دے رہے تھے ٹھیک تو آپ لوگوں نے خالی کروانے کی کتنی کوشش کی کتنی دفعہ کا تین چار دفعہ کا گھر جا کے میں نے منتے کی کہ میں نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی آپ لوگ گروی رکھ لو مجھے پیسے دے دو تو میں شادی کرنوں اچھا نہ گروی رکھتے ہیں نہ چھوڑتے ہیں نہ چھوڑتے ہیں نہ خریدتے ہیں ہاں جی اچھا مجھے یہ بتائیے کہ ابھی اخراجات کیسے منیج ہو رہے ہیں اور منیج یہ ہو رہے ہیں کہ میں لوگوں سے مانگ تانگ کہ اپنا گزارہ کر رہی ہوں ٹھیک ہے مجھے خطرہ ہے مجھے میرا پچھا کرتے ہیں لوگ کہ یہ اس کو دمکاتے ہیں مجھے تڑگیاں لگاتے بھی ہیں کہ ہم ایسے کار دیں گے ہم ایسے کار دیں گے تو مجھے پریشان کرتے ہیں بہت زیادہ تھانے میں بھی جاتی ہوں وہ لوگ بھی مجھے تھڑڈ کرتے ہیں یہ ملے دار جو ادھر کے موٹی پاک تھانے کس تھانے میں جاتی ہیں یہ شفیقہ باد میں جو ہمارا شباز خان تفشیشی وہ مجھے ڈاٹتا ہے وہ مجھے ڈاٹتا ہے ان لوگوں سے اس نے پیسے لیے میں اس لیے میں خود میں مدعی ہوں میرے بندے نے یعنی کہ بیان دے چکے ہیں یعنی کہ یہ لوگ ہیں تو پھر بھی وہ ایکشن نہیں لے رہا اچھا تو آپ نے کوئی اعلیٰ حکام سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے یا کوئی پولیس افسران سے بھی رابطہ کرنے کی ہاں جی میں نے کی ڈی ایس پی سے بھی کی تھا یعنی کہ گئیوں میں ادھر بھی انہوں نے بھی ادھر فونشوں کی ہیں یعنی کہ ابھی تک کوئی میری صحیح کلیر بات آنی رہی سامنے اچھا اس وقوع کے بعد دوبارہ تو نہیں انہوں نے حملہ کرنے کی کوشش کی یا دوبارہ کوئی آیا ہو ساڑھے گیارہ بجے ایک دفعہ میں اتھانے سے آ رہی تھی تو دو موٹر سیکلوں پر بندے یعنی کہ میرا پیچھا کار رہے تھے لیکن میں بڑی سپیلٹ سے یعنی کہ گھار میں آئی اور میں نے بیٹیوں کو باز لگائی کہ جلدی دروازہ کھولو میں اوپر چلے گی یہ موال میرے ساتھ ہوا ہے ابھی بھی پیچھا کرتے ہیں تو آپ کے بچی بچے بھی تو باہر نکلتے ہیں نہیں میں ان کو جانے نہیں دیتی بیٹا وہ گھر میں ہیں بچی ہیں میری جوان میں تھانے میں بھی لے کے گئی ہوں لوڈ مار تھانے میں بھی لے گئی ہوں ادھر بھی لے گئی ہوں ایس پی ڈی ایس پی کے پاس میں اپنی بیٹیوں کو بھی پیش لے گئی ہوں لیکن میری سنا ہی نہیں ہے ناظرین آپ نے ان کی کہانی جانی کہ یہ اس وقت گھر میں مقید ہو کر رہ گئی ہیں ان کے نہ بچے باہر نکل سکتے ہیں نہ ان کی بچیاں باہر نکل سکتی ہیں جبکہ روزگار کمانے والا خامند ہی تھا جو کہ اس وقت اسپطال میں زیر علاج ہے اور انصاف بھی انہیں ابھی نہیں مل سکا تھانوں کے چکر لگاتی ہیں لیکن وہی رسمی جو ہے کارروائیاں اور ان کا جو کہنا ہے ان کا مانا یہی ہے کہ انہیں انصاف دیا جائے بروقت انصاف دیا جائے اپنے بیزوان ارسلان عظم کو اجازت دیجئے اللہ لیگے موسیقی 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 موسیقی